موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں جی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی اب بھی ہے جی مارننگ کا ٹائم نہیں ہے مطلب کہ ہماری تو مارننگ ہو چکی ہے لیکن زینب کی مارننگ چرنا وہ ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہلپر آ جاتی ہے ہماری تو پھر میں اس کو وہاں سے اٹھا کے اسی والے روم سے اٹھا کے اس کو بیڈ سائی کر کے اس پر لٹا دیتی ہوں کیونکہ رات میں بہت لیٹ سوتی ہوں اور پھر صبح یہ اٹھتی نہیں ہے جلدی تو میں جونا اس کو پھر اٹھ کے پھر چیڑ چیڑیاں کرتی تو پھر میں اس کو وہاں سے اسی والے روم سے اٹھا کے پھر میں اس کو اندر بیٹ پر لٹا دیتی ہوں تو بس ابھی تقریباً بڑا سارے بڑا بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس میں اس کو اٹھا رہی تھی اور بس اٹھ رہی تھی یہ اور ابھی لادیاں دکھائے گی اور یہ اسی طرح اٹھتی ہے گھنٹا لادیاں کرو اس کے بعد زینب نے اٹھنا ہوتا ہے اور اٹھ کے سب سے پہلے اس کو ممہ گود چاہی ہوتی ہے ممہ گود میں بیڑھ کے تھوڑی دیر ریلیکس کر کے اس کے بعد اس نے اٹھنا ہوتا ہے اور بس یہ ابھی اٹھ گئی تھی مطلب کہ اٹھ رہی تھی تو بھی جو ہے نا لادیاں ممہ کو اپنی دکھا رہی تھی اور بس صبح میری یہی روٹین ہوتی ہے زینب کو اٹھانے والی جو روٹین ہوتی ہے میں نے کبھی شیئر نہیں کیا میں نے کہا میں آپ کو تشیئر کر دی زینب کو جھونا میں اس طریقے سے اٹھاتی ہوں اور جی آج جانب میں نے بڑے مبنزے کیا وائٹ سوس پاسٹا بنایا تو بڑا الگ طریقے سے بنایا تھا بہت مزے کا تھا انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آگے شیئر کروں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فٹا فٹا لائک دے دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ لوگ میرے مزے مزے کے ولاغ اور مزے مزے کی ریسیپی سمس نہ کر سکیں اچھا نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی آن کر لیا کریں اس سے آپ کا میری ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن مل جائے گی ایزیلی مل جائے گی تو بس یہاں پہ رات میں جو مامو لے کے آئے تھے زینب کے لئے یہ چیزیں وغیرہ جو لے کے آئے تھے تو بس زینب صبح اڑتے ساتھ ہی اس کے دھیان لگے دی اڑتے ساتھ ہی میں نے ایک دفعہ اس کی ہینڈ مو واش کروا کے اس کو واشٹن کروا کے اس کی پونی کر دی تھی ساتھ جو ہے میں نے پھر اس کی بال وغیرہ بنا دیتی ہوں اور پھر میں شاور اس کو بعد میں بھی دی دیتی ہوں ایک دفعہ ہم اس کو ریڈی کر دیتی ہوں درہ مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو بس زینب اپنے دھیان لگی ہوئی تھی ساتھ جو ہے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ممہ ادھر لگی ہوئی تھی ساتھ ہی چکن مگوایا تھا کیونکہ ہمارا چکن والا اید کے بعد آیا ہی نہیں تھا ہم لوگ ایک ہی چکن والے سے چکن لیتے ہیں تو وہ آیا ہی نہیں تھا مجھے بونلیس چکن کا چاہیئے تھا کافی دن ہو گئے میں کہہ جو میں نے میکرون ہی بنانی ہے تو وہ آئی نہیں رہا تھا تو آج میں نے اس کو کال کی کہتا ہے آج باجی میں آ گیا تو میں نے کہا چلو پھر گھر میں ہی پکڑا جاؤ گھر میں ہی بنا کر دے جاتا ہے ہم لوگ ویسے بھی صافی مگواتے ہیں بلکل جو کلین والا ہوتا ہے بلکل کلین کر کے جس میں کلیجی وغیرہ بھی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہم لوگ بلکل کلین کر کے مگواتے ہیں تو بس ہی وہ گھر میں ہی پکڑا گیا تھا اور یہاں پہ جو میں بنانے لگی تھی اسٹرم شیرہ بنانے لگی تھی اور آپ لوگ کافی ٹائم پوچھتے جب میں کوئی بھی ٹینگ وغیرہ کوئی بھی اور شربت وغیرہ بناتی ہوں آپ لوگ پوچھتے آپ شیرہ کیا ہوتا ہے شیرہ یہ چینی کا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج میں نے کیسے بنایا ایک لٹر میں نے پانی لیا ایک لٹر پانی میں میں نے دو کلو چینی آئٹ کیا پورے دو کلو میں نے پورا دو کلو جو پیک ہوتا ہے وہ میں نے چینی کا اس میں آئٹ کیا تھا ایک لٹر پانی میں چینی بھی اپنا پانی چھوڑ دے گی بس اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور جب یہ ڈیزولف ہو جائے چینی ہم لوگوں نے چینی ڈیزولف کرنی ہے جب تک چینی ڈیزولف نہیں ہو جاتی تب تک ہم لوگوں نے ایک سے مکس کرنا ہے جب تک چینی ڈیزولف ہو جائے گی ساتھ ہم لوگوں نے فلیم بند کر کے اس کو تھنڈا کر لینا اور اب لوگ پوچھتے ہیں آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ساتھی میری سسٹر جنرل وہ چکن واش کر رہی تھی اچھا یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے رکھا ہے ہائی فلیم پر ہی رکھا ہے اور ساتھ پاس ہی کھڑے ہوں گے چینی آپ کو پتہ پانچ منٹ نہیں لگتے ملٹ ہو جائے گی چی طرح بس جہاں چینی ملٹ ہوئی ہم لوگوں نے فلیم بند کر دینا اب لوگ پوچھتے ہیں آپ اس کی کونٹیٹی بھی بتا دیں اچھا ہم لوگ جگ میں میں بناتی ہوں جب کوئی بھی ٹینگ وغیرہ بناتی ہوں تو میں جو انہوں نے اس میں اندازے سے جب آپ ایک دو دفعہ بنائیں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنے ایک جگ میں ہم لوگوں نے کتنا آئیڈ کرنا شیرہ کم ہی آئیڈ ہوتا ہے چینی زیادہ آئیڈ ہوتی کیونکہ یہ چینی بن گئی ہے آپ لوگوں نے شربت بنانا ہے اس کو کسی بھی جگ میں ڈالیں تھوڑا سے یہ ڈالیں تھوڑا سے کوئی بھی آپ لوگوں نے جامع شری بنانا ہے روح آفزار ٹینگ وہ ڈالیں پانی ڈالیں چینی سوری وہ ڈالیں برف ڈالیں اور یہ ریڈی ہو جائے گا کونٹیٹی آپ لوگ پوچھتے ہیں ایک گلاس میں تقریباً دو چمس جاتے ہیں آپ لوگ زیادہ میٹھا پیتے ہیں کم میٹھا اس کی آرڈنگ بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ ایک دو دفعہ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس کو میں شیرہ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں آپ یہ شیرہ یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے میں چینی کا یہ شیرہ بناتی ہوں اور اس کو میں شیرہ کہتی ہوں اور کھانے میں آج بن رہی تھی جو لمبی والی توڑیاں ہوتی ہیں یہ بن رہی تھی اور اس کی میں کٹنگ کر رہی تھی ممہ نے ہی بنائی تھی آج اور بڑے مزیقی بنی تھی اچھا مجھے ویسے اتنی اچھی نہیں لگتی ہے مطلب اچھی لگتی تھی ایک دھائی میں لیکن اپنی اچھی لگتی لیکن میں پھر بھی کھا لیتی ہوں تو بازی یہاں پہ ساتھ ہی میں نے کہا مارینیٹ کر لیتی جو میں نے وائٹ سوز پاسٹا بنانا تھا اس کی مارینیشن کرنے لگی تھی اس کے لئے میں نے چکن لے لی اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کر لی ہیں میں نے اس میں ون ٹی سپون سولٹ ایٹ کیا ون ٹی سپون چلی پاوڈر ایٹ کیا ساتھ اس میں میں نے لسن کا پاوڈر ایٹ کیا اچھا آج کل موسم اس طرح کا ہوا ہے فریج میں ہر چیز اس طرح سے چپ چپ ہونا شروع ہو گئی ہے اور بازی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گارلک پاوڈر ڈالیا اور جی ون ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کروں گی اور ون ٹی سپون ہم لوگ اس میں چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے ساتھ اس میں میں تھوڑی سی کشمیری لال مرچے ایٹ کروں گی اچھا یہ میں چکن جو اس کو میں وہ کروں گے ڈی فرائے کروں گی جو ہم لوگوں نے وائٹ سوز پاسٹا میں ایٹ کرنے ایک ہم لوگ دوسرا چکن بناتے ہیں یہ ہم لوگ فرائے کر کے بنائیں گے اور ساتھ اس میں میں نے ون ٹی سپون مستر پیسٹ ایٹ کر دوں گے اگر مستر پیسٹ ہے تو ایٹ کر لیجئے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں سکپ کر دیجئے بس اس سے ٹی سوڑا سا اور انہینس ہو جاتا ہے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون میں نے اس میں کون فلور ایٹ کر دیا اور ون ڈا ہاف ٹی بل سپون میں اس میں مہدہ ایٹ کر دوں گی ایک انڈا ایٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ میری نیشن ہو جائے گی جو ہم لوگ ان اس میں چکن ایٹ کرنا ہے اس کی میری نیشن اور یہ جو چکن چکن پاپکون کی بھی ریسی پی ہے اور یہ آپ ڈیفرنٹ ویسیز کو بنا سکتے ہیں آپ سنیک ٹائم میں چکن بھی آپ لوگ فرائے کر کے کھا سکتے ہیں جو ہم لوگ کے انہینس کا بزار سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں چکن پاپکون وہ یہ ہی ہوتے ہیں تو یہ بہت مزے گا بنتا ہے تو بچ جی اس کو جھونا اچھی طرح سے میں مکس کر کے جھونا میں پاس ابھی ٹائم تھا میں نے شام میں بنانا تھا مکس ہو جائے اب اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں رکھ دوں گی بہت زیادہ گرمی ہے ایسی چیزیں جب ہم لوگ میرینیٹ کیا کریں خاص کر گرمی میں اس کو فوراں سے فریج میں رکھ دیا کریں بچ اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے پرام دکھائی دی آپ لوگ پوچھ گئے آپ ہی زینب کی پرام دکھا زینب کی پرام اچھا یہ کافی عرصے سے اوپر پورشن میں پڑی ہوئی تھی تو کافی زیادہ گندی ہوئی تو میں نے کہا چلو اتروا کے واش کروا کے رکھ دیتی ہوں تو زینب چھوٹی تھی میں نے چل لیا بڑی ہو گئی تو میں نے آس پاس جانا ہو نا ووکن دیسٹنس بھی کہیں تو میں اس کو پرام میں لے جاتی ہوں آپ پوچھیں دی آپ اس کی پرام کہا سے لیے تو وہ یہاں سے نہیں لیے یہ آؤٹ آف کنٹری سے آئی پوچھ کتنے عرصے کتنے لوگ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کو چھ ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے شیرہ بنایا تھا جو میرا ختم ہوا تھا یہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اس کو فریج میں رکھیں گے باہر نہیں رکھیں گے خراب ہو جائے سکتے ہیں جان سکھ جاتے ہیں گھڑمیاں شربت فورا بنا پینے کا عدل کرتا ہے جلی سے گلاس میں دو چم اچھ ٹینک وگرہ کچھ بھی آئیس آئیس مکس ہو جائے کیونکہ چینی گھولیں کی تینشن زندگی سے ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے ڈال دیا تھا اچھے اچھے آئیل کرم کر اس کو ہم نے فرائے کرنا ڈیو آئیل میں ٹھیک ہے تو میں نے چکن کو آئیڈ کر دیا تھا ون بائی ون آئیڈ کیجئے سارا کٹھا نہیں آئیڈ کرنا ون بائی ون آئیڈ کیا ساتھ میں ڈھک پانچ مینر کے لئے ایک کوک ہوگا پانچ میں پانچ میں پانچ پانچ آئیل آئیڈ آئیل ساتھ دوسری شیپ لوں گی اور آپ لازمی بہت 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 نظر بہت 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 دو میں نے گرین چلی لے دید اس کو سنٹر سے منیم کٹ کر لیا اور ایک ایک بھی نے شملا مرچ لے دید اس کو منیم کٹ کر لیا بس ہی ہم لوگوں نے ساری سبزیوں کو جونا ہم لوگوں نے سوٹے کر لینا ہے اور ہلکا سا پیاس کو سوٹے کروں گا صرف 30 سیکنڈ کے لی اس کے ساتھ ہی میں شملا مرچ بھی آئیڈ کر دوں گی اور ساتھ اس میں میں نے جونا 1 پینچ کلن میں اس میں سولٹ ایڈ کیا اور 1 پینچی میں اس میں بلیک پپر ایڈ کیا تاکہ اچھی ویجیٹری بلس میں ایک فلیور سا آج ہے فلیور فل سی ہو جائے بچ اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ نے دو تین وینے کے لئے سٹر کرنا ہے اور بچ اس کا فلیم بن کر دینا ہے کک نہیں ہم لوگوں نے اس کو کرنا سی خلقا سا ہم لوگوں نے اس کو سٹر کرنا ہے ہم لوگوں نے نہ تو اس کو سوفٹ کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے کرنچی کرنچی ہی رکھنا ہے اب جی وائٹ سوس ریڈی کر لیتے ہیں اس کے میتھرڈ وہ تین چار ہیں لیکن بہت ایزی بن جاتا ہے میتھرڈ ضرور چار تین چار ہیں لیکن بن ایزی لی جاتی ہے مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے اور باز ہی وائٹ سوس ریڈی کرنے کے لئے میں نے جو نا ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ساتھ ہی ون ٹیبل سپون جو نا میں نے اس میں میدہ ایڈ کر دیا آپ لوگ چاہیں تو بٹر ایڈ کر لیا کریں میں ایسے آئل میں ہی وائٹ سوس بنا لیتی ہوں بچ اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور جو نا میں کام کرنا شروع ہوگی تھی ایک منٹ تو جلی سے جو نا ڈرڈ ہو گئی تھی اس کی تو سوس تھی نا تو فوراں سے میں نے اس میں ایک گلاس جو نا دود ایڈ کر دیا فلیم لو کر دی تھی اچھی طرح اسی وکسر سے وکس کیا تاکہ کوئی بھی لمز نہ بنے فریم لو ہوتا سوس میں اپنے تو سوس میں سوٹ جو نا ایڈ کیا ہم لوگوں نے آئیڈ چھلی فلیکس ہے اور ایڈ کیا بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے سوس کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ تک نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم لوگ پاستہ ایڈ کردیں وہ فوراں سے سٹیکی سٹیکی سا ہو جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ تک نہ کیجئے گا ساتھ اسے میں نے 2-3 ڈیبل سپونڈ کریم ایڈ کر دیئے جو ٹیٹرہ پیک والی کریم ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ہے تو ایڈ کر دیجئے کہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں سکیپٹ کر دیجئے میں پس پڑی ہی تھی میں نے 2-3 ڈیبل سپونڈ کر دیا اگر ایڈ کر لیں گے تو دیجئے تکسٹر آجاتا ہے بڑے مزے کا لگتا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ہم لوگوں نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دینیا اور ساتھ ہم لوگوں نے اس میں مکس کر کے اس میں پاسٹہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور اوپر سے ہم لوگوں نے چکن بھی ایڈ کر دینا اور یہ ہمارا مزے دار سا جو ہے نا ویڈ سوز پاسٹہ ریڈی ہو گیا بہت مزے کا لگتا ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے چکن بنا کر اس طرح سے چکن اور ویجیٹیبلز کو الگ سے سوٹر کر کے بنائیے گا بہت ٹیسٹی بنائے گا میرا کبھی کبھی جب موڈ ہوتا ہے میں بس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایزی بہت ہوتا ہے لیکن سٹیپس ہوتے سے ٹائم لگ جاتا ہے جب میرا موڈ بہت ہوتا ہے جو بزار سے پکٹس ملتے ہیں وہ بھی آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں گھر میں بنائیں گے تو بہت مزے کا بنے گا تو بجیس کو ہم لوگوں نے اچھی سے مکس کر دیں اور یہ جی ہمارا وائٹ سوز مزے دار سا جو پاسٹہ ریڈی ہو گیا اور جی اگر اب تاک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اگر آپ لوگ ویڈ کر رہے ہیں کسی چیز کو تو فٹا پھر سے لائک کر دیں اور چینل پر نیا چینل کا سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ لوگ میرے مزے مزے کے ویڈاکس مست نہ کر سکیں اوپر سے میں نے ہلکا سا اوری گانا سپرنکل کی ہے اور اس کو میں نے دو منٹ کے لئے دھکیا رکھ دیتا ہے فلیم بند کر کے اب جب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہ ہمارا مزے دار سا وائٹ سوز پاسٹہ ریڈی ہو گیا اگر آپ لوگ کے موں میں پانی آ رہے ہیں تو فرپر سے اٹھیں اور آپ لوگ بھی بنائیں اور کھائیں بہت 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 اچھی لگے گی اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تو اوپر سے تھوڑا اس میں بس چیکن تھا وہ میں نے اوپر گانش کر لیا تو اوپر سے میں نے ہلکی سا کر لیا اور یہ ہمارا مزے دار سا ریڈی ہو گیا اس کو میں انجوئے کروں گا آپ لوگ میری ویڈیو کو انجوئے کیجئے گا اور جو اپنا ڈھیر اڈھیر خیال رکھا کریں مجھے اپنی دعاوں میں اسپیشلی یاد رکھا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنی کھاؤں گی شام میں نے یہ بنایا تھا بہت مزے گا اس کے منتے اس کے پر جائے مخت 확진ز تک و اٹھے پر اور necessаюсь اس کو کوٹھانے سا کرتا ہے مزے گا سب سے پہلی باہر جانا ہے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ لے کے ٹرائے کریں تھوڑا تو اسے ٹرائے کر کے دیکھیں کہ کیسا ہو بنا ہے اور بازی انشاءاللہ ملوں گی نیکس لوگ میں آج کی میری یہی روٹین تھی اور جپنی دعا میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ ڈا ٹا ٹا بائ بائی